اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل لائیو اکرا وکاس آج میں بنا رہی ہوں گوبی آلو جس کی ریسپی بہت ہی آسان اور مزیدار ہونے والی ہے سب سے پہلے میں نے گوبی کو باریک باریک کٹ لیا ہے اچھے سے واش کر کے دو پیاز لی ہیں لسند رکھ لیا ہے ہری مرچی لیے ان کو میں چاپ کر لوں گی پیسٹ نہیں بنانا چاپ کرنا ہے ٹماٹر لیے ان کو میں پیل کر کے کٹ لوں گی آلو کو بھی کٹ لوں گی پھر میں نے ایک پین میں آئل لیا اس میں پیاز ڈالے اس کو لائٹ براون کر لیا ہے ساتھ میں ہری مرچی اور لسند رکھ جو چاپ کیے ہوئے تھا وہ ایٹ کیے پھر اس کو میں نے کیا تھوڑا اس کا کلر بھی چینج ہو جائے تھوڑا سا گولڈن گولڈن آ جائے اس کی ریسپی بہت ہی مزی کی تھی پہلے میں نے اس کو بنا کے ٹرائے کیا پھر آپ کے ساتھ میں ریسپی شیئر کر رہی ہوں سب کو بہت پسند آئی ہے گھر میں پھر میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں سپائسز میں نے اس میں ایٹ کی ہیں دو چمچ لال مرچ کی تھوڑا سا پانی ساتھ میں ایٹ کیا تھا کہ جلینہ ہلدی ایٹ کی ہے سکھا دھنیا پاودر ایٹ کیا ہے پھر سکھا دھنیا اور زیرہ میں نے اس میں ایٹ کیا ہے کٹا ہوا نمک ابھی اس میں میں نے ایٹ نہیں کیا ہے اس کو ہم بعد میں ایٹ کریں گے یہ میں نے دھابا سٹائل آلو گو بھی بنائی ہے جس کی ریسپی میں نے دیکھی تھی اور یہ مجھے بہت ہی اچھے ہی لگی تھی پھر میں نے اس میں ڈالے ہیں پیل کیے ہوئے کٹے ہوئے ٹاماتر اور اس کو ہم نے دو سے تین منٹ دھکے رکھ دینا ہے تاک کہ ٹاماتر ہو جائے سوفٹ اور پھر بعد میں یہ دیکھیں ہمارے آلماس سوفٹ ہو گئے ہیں بلکل نہیں ہوئے اس کے اندر ایٹ کروں گی آلو اور اسی کے ساتھ میں اس میں ایٹ کروں گی نمک اور اس کو کرلوں گی اچھے سے مکس مکس کے بعد اس کو بھی ہم نے ہر چیز کو الگ الگ بھوننا ہے اس کو بھی دو سے تین منٹ الگ سے اس کی بنائی ہوگی آلو کی جب یہ بھی تھوڑے سے سوفٹ ہوں گے زیادہ نہیں کیونکہ گو بھی ہماری گلنے میں لے گی ٹائم اسی کے ساتھ دیکھیں اس کا آئل تھوڑا س سپریٹ ہوا اس میں میں نے ایٹ کر دی گو بھی گو بھی کو اچھے سے مکس کر لیں گے پروپر طریقے سے تاکہ کوئی بھی جگہ ایسی وائٹ وائٹ نہ رہے اچھے سے مکس کر کے اس کو پھر ہم میں نے ڈھک کے رکھ دینا ہے قریباً آدھے گھنٹے کے لیے بیچ بیچ میں میں اس کا چمت چلاتی رہوں گی اچھے سے یہ ہو جائے گی فرائی اور یہ دیکھیں اس کا ہے فائنل لک اس میں 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 نے ہری مرچی سابت ایٹ کی ہیں اور دھنیا اور اوپر میں اس کے تھوڑا سا سپرنگل کروں گی گرم مسالہ اور ہماری گو بھی تیار ہے یہ بہت ہی مزے کی بنی تھی آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ